وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف مانا رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں محترم ناظرین اکرام ہمارا پروگرام ہے احکام قرآن اس پروگرام کے اندر قرآن مجید فقان حمید کی ان آیات کی تفسیر بیان کے جاتی ہے جس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات دیئے ہیں بہت سارے باتوں سے منع کیا ہے آج ہم نے انتخاب کیا ہے سور نساء کی آیت نمبر 86 اور 94 کا سلام کے تعلق سے کچھ حکم موجود ہے پہلے آیت مبارکہ پوری کی پوری جو ہے وہ سلام ہی کے حوالے سے جو ایک بنیادی حکم ہے اس پر مشتمل ہے دوسری آیت مبارکہ کے اندر بھی سلام کا تذکرہ ہے لیکن پھر اس کے اندر اور مضامین بھی ہے ان دو آیات کے تفسیر اللہ نے چاہا تو آج بیان ہوگی ان آیات کے زمن میں ہم نکات بھی سماعت کریں گے لیکن سب سے پہلے آئیت چلتے ہیں تلاوت اور توجمہ کی طرف ان آیات مبارکہ کے تلاوت اور توجمہ سنتے ہیں موسیقی موسیقی وَإِذَا حُییتُمْ بِتَحِيَّةِ وَفَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوهَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا وَتَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا كَذَلِكَ كُوْتٌ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اے ایمان والو جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کرلو اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تُو مسلمان نہیں تم جیتی دنیا کا سباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس محتیری غنیمتیں ہیں پہلے تم بھی ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے محترم ناظرین کرام یہ دو آیات مبارکہ آپ نے سنی ان کا ترجمہ آپ نے سنا ان آیات کی روشنگ میں آئیے دیکھتے ہیں کہ کن نکات پر آج کے سسلے میں آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی آئین نکات کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں سورہ نسا کی آیت نمبر 86 اور 94 کے تحت بیان ہونے والے اہم نکات یہ ہیں نمبر ایک آیت نمبر 86 کے تحت سلام کا جواب دینا واجب ہے نمبر دو سلام کی ابتداء کیسے ہوئی اس کے تعلق سے کیا ترغیبات ہیں نمبر تین کن جگہوں پر سلام کرنا منع ہے نمبر چار سلام کرنے کے عمومی احکام کیا ہیں نمبر پانچ آیت نمبر 94 کا شان نزول کیا ہے نمبر چھے آیت نمبر 94 سے حاصل ہونے والے مزید نکات پہلا نکتہ ہمارا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ نے یعنی سورہ نسا کی آیت نمبر 86 نے اس بات کو واضح کیا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو اس بات پر تمام کے تمام علماء متفق ہیں کہ سلام کہنا واجب نہیں ہے یعنی کسی موقع پر جہاں سلام کیا جاتا ہے سلام کرنے کی ترغیبات موجود ہیں سلام کرنا بہت سارے مواقع پر سنت ہے کار سواب ہے اس پر سواب ملتا ہے لیکن کہیں بھی واجب نہیں ہے البتہ سلام کا جواب دینا واجب ہے اور اس آیت مبارکہ کے تحت یہی ثابت ہو رہا ہے سب سے پہلا نکتہ اور سب سے پہلا مسئلہ اور ایک شریح حکم کہ جب کسی پر سلام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جواب دینا واجب ہے اب دیکھیں دو چیزیں ایک ہے سلام کرنا ایک ہے سلام کا جواب دینا اس آیت مبارکہ میں سلام کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس آیت مبارکہ میں سلام جب کیا جائے اس کے جواب دینے کا حکم ہے علماء نے لکھا کہ سلام کا جواب دینا جو ہے وہ واجب ہے اور یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کے واجب کو اس کے لازم ہونے کو ثابت کر رہی ہے اب سلام کا جو جواب دینا ہے اس میں بھی کچھ تفصیل ہے مثال کے طور پر ایک مجمع پر سلام کیا جاتا ہے ایک شخص آتا ہے اور دس پندرہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آ کر سلام کہتا ہے تو اب اس مجمع پر یہ لازم ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص جواب دے دے اب ان پر جواب دینا واجب علیل کی فائیہ ہے یعنی مجمع میں سے کوئی ایک شخص جواب دے دے گا تو سب پر سے یہ واجب ساکت ہو جائے گا اگر کوئی بھی جواب نہیں دے گا سب کے سب خاموش پیٹھے رہیں گے تو سب کے سب جو ہیں وہ گناہگار ہوں گے جنہوں نے سلام سنا ہو جن کو پتا ہو کہ سلام کیا گیا ہے اور وہ جواب نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے دوسری صورت یہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگ مجمع میں بیٹھے ہیں کافی تعداد میں بیٹھے ہیں لیکن آنے والے نے ایک ہی کو سلام کیا ہے نام لے کر تو اب جو متعین فرد ہو گیا اب وہی جواب دے گا بقیہ پر جو جواب دینا ہے وہ لازم نہیں آئے گا آج کل خط کا دور تو نہیں ہے لیکن میسنجرز کا دور ہے وارٹس اپ ہے فیس بک میسنجر ہے اور نہ جانے کون کون سے میسنجر آئے ہوئے ہیں تو یہ ان پر بھی لوگ سلام کرتے ہیں اور سلام کہتے ہیں تو خط کے حوالے سے فقہ نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ جب کوئی خط آتا ہے کوئی لیٹر آتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو جس کے پاس وہ لیٹر آیا ہے جس کے نام آیا ہے اب اس پر لازم ہے کہ وہ سلام کا جواب دے اس میں سلام لکھا گیا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ سلام کا جواب دے لیکن اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ لکھ کر ہی جواب دے اگر وہ اس کا زمانی جواب دے دیتا ہے ظاہر بات ہے جس نے لیٹر بیجا ہے وہ دور سے بیجا ہے اس کی جو آواز ہے وہ تو نہیں سنے گا یہ زمانی جواب دے دیتا ہے تو بھی کافی ہے اور جو سلام کا جواب دینے کا واجب ہونا ہے وہ ساکت ہو جائے گا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سلام لکھ کر بیجا ہے میسنجر میں وارس اپ پر یا میسیج میں اور سامنے والے نے جواب ہی نہیں دیا اور بعض لوگ تو خاص طور پر ہم جیسے علم کے جو خادم ہیں ان کو بطور خاص کہ کسی طریقے سے جواب دیں میسیج کو اگنور نہ کریں یا پتا چلے کہ یہ آن لائن ہے یا نہیں ہے چلو سلام لکھ کے بیج دیتے ہیں جواب دینا تو واجب ہے ان کی طرح سے جواب لازمی آئے گا اب ان کو مسئلہ پتا نہیں ہوتا کہ جناب لکھ کر جواب دینا واجب نہیں ہے زبانے جواب دیا جائے لکھے ہوئے سلام کا توبی کافی ہوتا ہے اب وہ بدغمانیاں کرتے ہیں کہ جناب دیکھو ہم نے سلام کہا سلام لکھا سلام لکھ کر بھیجا اور ایک نہیں کئی دفعہ بھیجا ہے کوئی جواب ہی نہیں آیا سلام کا جواب بھی نہیں دیتے کیسے لوگ ہیں علم کی باتیں کرتے ہیں سلام کا جواب نہیں دیتے بھئی آپ کو تو مسئلہ غلط معلوم ہے تو آپ کو اگر صحیح مسئلہ معلوم ہوتا تو آپ بدغمانی نہ کرتے اور پھر یہ ہے کہ سلام کرنے کے بھی مواقع ہوتے ہیں یہ الگ بحث ہے میں اس بیس میں نہیں جا رہا کہ کون سے مواقع ایسے ہوتے ہیں یہ سلام کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے خیر سلام کرنے کے حوالے سے مختلف آقامات ہیں جب بندہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کی بڑی اہمیت ہے بڑی اس کی فضیلت ہے علماء نے لکھا کہ جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے تو اس سے رزق کے جو دروازے وہ کھلتے ہیں رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے عام طرح پر لوگ جو ہے گھر میں مو بند کر کر آ جاتے ہیں کوئی سلام ہی نہیں کرتے تو سلام کرنے سے جہاں رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہیں پر ایک عدب اور تہذیب گھر والے سیکھتے ہیں بچے سیکھتے ہیں مرد کا کام ہوتا ہے کہ وہ گھر کے اندر جو ہے وہ تعلیم دے دینی تعلیم دے تربیت کرے بچوں کی خود ہی سلام نہیں کرے گا تو بچوں کی تربیت میں اسلامی رنگ کیسے آئے گا اگر گھر خالی ہو تو علماء نے لکھا کہ یوں سلام کہے السلام علیکہ ایوہ النبی اے آقا علیہ السلام میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں جب مسجد میں جائیں تو یوں کہا جائے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ مسجد نبی شریف کی دیوار پر بھی یہ لکھا ہوا ہے جب عام قبرستان میں جائے تو یوں سلام کہے السلام علیکم دارا قوم المسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ اے مسلمان قوم ہم تم پر سلام کہتے ہیں اور ایک دن ہم بھی تمہارے ساتھ آکر لاحق ہو جائیں گے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے آفیت طلب کرتے ہیں کسی مزار پر آزر ہوں تو یوں سلام کہے سلام علیکم بِمَا قَصَبْتُمْ فَنِعْمَا اُقْبَدْدَارُ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ حضرات پر آپ حضرات نے اچھے طریقے سے زندگی گزاری اور ہمارا حسنِ ذن ہے کہ آپ کا ٹھکانہ بھی اچھا ہوگا اور اچھے لوگوں کا کیا ہی ٹھکانہ ہے جب شہدہ کے مزار پر جائے تو یوں سلام کہے سلام علیکم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَا اُقْبَدْدَارُ آپ لوگوں پر سلامتی ہو آپ لوگوں نے عظیم کام کیا شدائط پر تقالیف پر جان دینے پر جو مشقت آئے اس پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوب ٹھکانہ آپ لوگوں کے لئے مقرر کیا ہے اور جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں تو پھر تو مشہور معروف جو سکے ہیں وہ یہی ہیں تو ان الفاظوں کے ذریعے اور بھی بہت سارے الفاظ علمان حج عمرہ کی جو کتابیں ہیں زیارت کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو ان الفاظوں سے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام ارز کرے تو سلام کہنا ایک مسئلہ ہے لیکن اس سلام کے حوالے سے دیکھیں کتنے سارے مسائل ہیں کہ سلام جو ہے وہ مجمع پر کہا جائے انفرادی طور پر کہا جائے خط کے ذریعے کہا جائے سلام قبرستان والوں کو کیا جائے سلام شہدہ کو کیا جائے سلام اولی اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے بارگاہ رسالت میں کیا جائے تو ڈیفرنٹ 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 جو ہے اس کے تنوعات ہیں اس کے اندر اور سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں یہ آداب ہیں یہ طریقے ہیں یہ سلیکے ہیں یہ اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ہے جب خود قرآن مجید فقرآن حمید اس کو اس کو موضوع بنا کر احکام بیان کر رہا ہے تو اس سے اگنور کس طریقے سے ہو سکتا ہے اب سلام کا جواب دینے کے تعلق سے ایک بڑی ہی غفلت پائے جاتی ہے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہم نے سنی اس کی تفسیر توجہ ہم نے جانا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سلام کا جواب دینے کے تعلق سے کتنی زیادہ غفلت موجود ہوتی ہے اب ایک بندہ سلام کہے گا اچھا بھلا اس نے سلام کہا ہے لیکن مجال ہے سامنے سے جواب آ جائے سامنے سے ہوتل جائے کوئی آکر کہے گا السلام علیکم ارے آپ کیا حال ہیں آپ آگئے ہیں واا 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 کیسی طبیعت ہے آئیے آئیے بیٹھئے والیکم السلام تو کہا ہی نہیں حالانکہ جس نے سلام کیا ہے آواز کا انہوں میں آئی ہے اب جواب دینا واجب تھا جوابیں نہیں دیں گے اب بہت سارے سے مواقع ہوتے ہیں کہ جب ہم سامنے والے کے الفاظوں کو غور سے سنتے نہیں ہیں یا غور سے تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا ہمیں کہ جب سلام کہا گیا ہے اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے واضح رہے کہ جواب دینا اسی وقت کہلائے گا کہ جب آپ کی آواز سامنے والے کے کانوں میں پڑ جائے یہ الگ بات ہے کوئی بائیک پر آیا ریس لگاتا ہوا اور جناب سلام کر کے چلا گیا اور آپ مو دیکھتے رہ گئے خیر جواب تو وہاں بھی دیا جائے لیکن اس کو سنانا جو ہے اب ضروری نہیں ہوگا تو بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کس نے سلام کہا ہے اور ہم نے جواب نہیں دینا یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو قرآن پاک کی آیتوں محرکہ میں حکم موجود ہے کہ اللہ رب العزت واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ جب کوئی سلام کہے تو اس سے بہتر الفاظ کہو یا کم از کم جو الفاظ اس نے کہیں وہی الفاظ کہلو کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو وَعَلِكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ کہنا بہتر ہے وَعَلِكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کہنا اور بھی بہتر ہے تو یوں سلام کرنے والے کو بہتر انداز میں جواب دینا اس پر زیادہ نکیاں ملتی ہیں اور اس پر زیادہ سواب حاصل ہوتا ہے ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ سلام کرنے کی ابتداء کیسے ہوئی اور سلام کے حوالے سے کیا ترغیبات موجود ہیں سلام کرنے کی ابتداء بخاری المسلم کی حدیث ہے ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو پیدا فرمایا جماعت بیٹھی ہوئی ہے تم جاؤ اور جا کر انہیں سلام کریں اور وہ جو کچھ جواب دیں اس جواب کو بھی نوٹ کرو یا گور کرو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام ان فرشتوں کے پاس جاتے ہیں السلام علیکم کہہ کر سلام کرتے ہیں فرشتے جواب دیتے ہیں علیکم السلام و رحمت اللہ تو یہ آپ دیکھئے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام وہ سلام کی ابھی پیدائش ہوئی ہے اور اس مرحلے پر انہیں سلام سکھایا گیا ہے اور فرشت نے اس کا جواب دیا وہ جواب بھی آپ کو سکھایا گیا کہ اس طریقے سے اس جواب کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور آپ کی اولاد کا جو ہے یہی سلام اور یہی جواب ہوگا تو سلام جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اللہ رب العزت کی طرف سے بتایا گیا ایک طریقہ ہے اب اس میں دیکھئے کہ عربی کے جو الفاظ ہیں اب انگلیش کے اندر تو لفظے یو جو ہے یہ ایک کامل لفظ ہے ایک کو بھی یو بولا جائے گا اور ایک سے زیادہ کو بھی یو بولا جائے گا لیکن اردو کے اندر فارسی کے اندر فرق ہوتا ہے یعنی اردو کے اندر جو ہے ہے اور ہیں یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مفرد اور جمع کے لئے بولے گئے الفاظ ہیں فارسی میں بھی فرق ہے عربی میں بھی فرق ہے تو عربی کے اندر جو ہے کم جو ہے جمع کی ضمیر ہے اور جمع کا سگائیوں کہیا لیکن اگر کسی کو تنہا آدمی کو بھی سلام کرنا ہے تو اسی لفظ سے کرنا ہے علماء نے اس کی ایک انتہائی خوبصورت توجہ یہ بیان کی کہ ہر آدمی کے ساتھ کرامن کاتبین بھی ہوتے ہیں وہ آدمی اکیلا نہیں ہوتا تو جو مسلمان سلام کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو سلام کا جو ایک پس منظر ہے وہ کرامن کاتبین کو بھی شامل ہے آپ دیکھئے ہم نماز میں سلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اس پر بھی علماء نے لکھا کہ نماز کا سلام کہتے وقت بندہ دائیں طرف جب سلام پھیرے گا تو یہ نیت کرے کہ اس طرف کے نمازیوں کو کرامن کاتبین کو اور اگر امام بھی دائیں طرف ہے تو امام کو میں سلام کر رہا ہوں کہ اے اللہ ان پر سلامتی ہو ان پر رحمت نازل ہو بائیں طرف سلام پھیرے گا جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھ رہا ہے بندہ اس طرف کے نمازیوں کو فرشتوں کو اور اگر امام اس طرف ہے تو پھر امام کی بھی نیت کرے گا تو یہ وہاں نیت کرنی ہے اب سلام جو ہے دین اسلام نے جب ملاقات ہوتی ہے تو لفظ سلام کے ذریعے تہیت سکھائی ہے ایک ویلکم کے جو الفاظ ہیں وہ سکھائے ہیں اب یہ جو الفاظ ہیں مختلف شکلوں کے ساتھ یعنی ایک دوستے کو استقبال کرنا یا رسپیکٹ کہنا یہ تمام مذہب میں داخل ہیں ہندو کچھ اور الفاظ کہتے ہیں عیسائی ان کا جدہ گانا طریقہ ہوتا ہے یہود ان کا جدہ گانا طریقہ ہوتا ہے مجوسی جو ہے وہ جھک کر سلام بجا لاتے ہیں مختلف مذہب کے اندر مختلف اقوام کے اندر جدہ گانا طریقے کار موجود ہیں اور ایک بڑا ہی مشہور جو طریقہ جس کو سب سے زیادہ اس وقت شہرت حاصل ہے وہ ہے گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ گوڈ فلان گوڈ فلان یہ سارے باتیں اپنے جگہ پر لیکن جو اسلام کا حضن ہے وہ ملاحظہ کیجئے کہ دن اسلام کی تعلیمات کے اندر کتنا اچھا انتزاج ہے کتنا فائدہ ہے اور کتنی برکتیں ہیں جب سلام کہا جاتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی نازل ہو عرب لوگ جو ہیں دعا تو وہ بھی دیا کرتے تھے ان کا سلام تھا حیق اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے لیکن سلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو اس نام کے ذریعے بندہ جو ہے اپنے مسلمان بھائی پر سلامتی بھیجنے کی دعا کرتا ہے رحمت بھیجنے کی دعا کرتا ہے امن کا پیغام اس سے دیتا ہے یعنی سلام کے اندر سلامتی اور امن کے معنی پائے جاتے ہیں تو اس لفظ کے ذریعے جو ہے جو معنی پائے جاتے ہیں اور جو ایک وسیع موضوع پائے جاتا ہے اس کے اندر وہ دیگر مذہب کے اندر نہیں پائے جاتا اور انتہائی محذب طریقہ ہے نہ تو اس کے اندر اتنا زیادہ جھکنا پائے جاتا ہے کہ جناب جو خلاف شرع واقع ہو اور نہ ایسے فضول الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہ ہو تو یہ طریقہ وہ طریقہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا یہ طریقہ وہ طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسی طریقے کی تلقین دی قرآن مجید فرقان حمید میں بارہ ایسی آیات ہیں جہاں پر مومن کے ساتھ لفظ سلام ذکر کیا گیا ہے یعنی مومن کی صفت کے طور پر دعا کے طور پر اس کے ساتھ لفظ سلام آیا ہے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لفظ سلام کا نبی اکرم علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام کا کون سا وص زیادہ متبر ہے یا اسلام کی جو علامات ہیں اہم چیزوں میں سے کون سی چیز ایسی ہے جس کے ذریعے اسلام کا پتا چلے آپ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم کھانا کھلاو اور سلام کرو خاتم پہچانتے ہو یا نا پہچانتے ہو یعنی یہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے ہیں یہ وہ نیکیاں ہیں جو دین اسلام کی تعلیمات میں سے ایک بہت اہم تعلیمات ہیں کھانا کھلانا ایک بہت اندہ نقی ہے اسی طریقے سے جو دوسری بات بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ سلام کرنا جاننے والے کو سلام کرنا کافی نہیں ہے نہ جاننے والے کو بھی سلام کرنے کی اہمیت موجود ہے آپ کسی ایسے شخص ملاقات کرتے ہیں جس کو آپ نہیں جانتے آپ سلام کے ذریعے ابتدا کیجئے پہلے سلام پھر کلام فون ہو ملاقات ہو یا میسیج پر تبادلہ ہو تو ایک مسلمان کا شیاری ہونا چاہیے کہ وہ سلام کے ذریعے ابتدا کرے سلام کے ذریعے پہل کرے ایک حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جب تک تم ایمان نہیں لاؤگے جنت میں داخل نہیں ہو پاؤگے اور جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کروگے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے کے بعد ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو دل میں جگہ پیدا ہو جائے محبت پیدا ہو جائے فرمایا ایک دوسرے کو بقصرت سلام کیا کرو دیکھئے اس حدیث پاک میں سلام کرنے کو باہم محبت پیدا کرنے الفت پیدا کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے علماء نے بطور خاص کتابوں میں لکھا کہ مرد کو چاہیے کہ جب گھر جائے بیوی سے ملاقات ہو اسے بھی سلام کہے وہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سلامتی کی اور رحمت کی محتاج نہ ہو سلام کا معنی ہے دعا کرنا کہ اس پر رحمت نازل ہو اس پر سلامتی نازل ہو تو سب دنیا کو سلام کریں اور بیوی کو جناب رحمت سے محرم کرنے کا سوچیں تو گھر میں داکر ہوتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے بیوی سے ملاقات ہو جب بھی سلام کرنا چاہیے تو اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے کہ جناب سلام اگر اپنا کیا جائے گا تو کوئی اس کے اندر مرد چھوٹا ہو جائے گا یا بیوی بڑی ہو جائے گی بلکہ دین اسلام کے طریقوں پر عمل کرنے میں ہی سلامتی ہے عمل کرنے میں ہی خیر ہے ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ وہ کون سے مواقع ہیں جہاں سلام کرنا منع ہیں دیکھئے ایک ہوتی ہے اعتدال کا راستہ ایک ہوتا افرات اور ایک ہوتا تفرید اب دگر بہت سارے عمال کے اندر جس طریقے سے لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کریں گے جو کرنا چاہیے وہ نہیں کریں گے بے شمار اس طرح کی مثالیں موجود ہیں سلام کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں سلام کرنے کا موقع نہیں ہے وہاں سلام نہیں کرنا چاہیے تو یہ باتیں سیکھنے کی ہیں کہ ہماری شریعت متحرہ نے وہ کون سے مقامات اسے بیان کی ہیں کہ جہاں سلام نہیں کیا جاتا اب بعض لوگ ایسی جگہ سلام کرتے ہیں کہ وہ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ خطبہ ہو رہا ہے جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے عربی میں جو خطبہ ہوتا ہے اب جب کوئی شخص مسجد میں آیا اس پر لازم ہے کہ وہ آ کر بیٹھ جائے اور نہ کسے سے باتچیت کرے نہ کوئی حرکت کرے نہ آگے صفوں کو پھلانگے خطبہ جو ہے ایک طرح سے نماز کے حکم میں ہے اس طرح نماز کے اندر خاموش رہنا ضروری ہے نماز کے اندر جو ہے آپ ایسے افعال نہیں کر سکتے جو نماز سے خالج میں کیا جاتے ہیں تو خطبے میں اسی طریقے سے آپ صفوں کو نہیں پھلانگ سکتے جہاں جگہ ملی وہاں کر بیٹھ جائیں گے باتچیت نہیں کریں گے سلام بھی نہیں کریں گے اب لوگ خطبہ سننے خطبے کا سننہ واجب ہے اب آپ آ کر ان پر سلام کر رہے ہیں تو یہ سلام کرنے کا موقع نہیں ہے محل نہیں ہے نہ ہاتھ سے سلام کریں گے نہ مو سے کریں گے اسی طریقے سے جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے حدیث پاک پڑھ رہا ہے یا علم کی مجلس ہو رہی ہے علم کی محفل ہو رہی ہے کوئی عالم دین بیان کر رہے ہیں سبق پڑھا رہے ہیں تو ایسے موقع پر بھی سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی طریقے سے جو آزان دے رہا ہے اقامت دے رہا ہے اسے بھی سلام نہیں کیا جائے گا جو قضائے حجت میں مشغول ہے باطروں میں بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی آ کر سلام نہیں کرنا جو شترنج تاش اور یعنی ناجائز کھیل میں مشغول ہے علماء نے لکھا کہ اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جناب لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھیں بلکل پر جماعت کھڑے ہونے والی ہے تو جو لوگ جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوں وہ بھی ایک اعتبار سے نماز کے حکم میں ہوتے ہیں ان کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے جو قبوتر اڑا رہا ہے یا ہمام میں بے لباس گسل کر رہا ہے ایسوں کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا یہ کچھ مواقع بیان کی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ مواقع ہیں کہ کچھ ایسے جگہ بھی ہیں کہ جہاں سلام نہیں کرنا ہوتا تو ان باتوں کا خاص تو بے خیال رکھئے اب سلام کے حوالے سے ہم نے یہ تو سنا کہ سلام کن مواقع پر نہیں کرنا چاہیے سلام کے کچھ اور بھی عمومی مسائل ہیں مثال کے طور پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا آتا ہے آ کر سلام کہتا ہے توجہ جاتا ہے جناب میرے تو توجہ کی جائے تو جو مانگنے والا آیا ہے یا سائل آیا ہے اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے اب کس نے جواب نہیں دیا تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے اور وہ جو مواقع بیان ہوئے ہیں کہ جہاں سلام نہیں کرنا چاہیے وہاں بھی اگر کس نے جواب نہیں دیا تو ٹھیک ہے تلاوت کرنے والا جو ہے وہ تلاوت جاری رکھے جواب نہ دے نماز کے انظار میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ جواب نہ دے اپنے معاملات میں مشکول رہے اسی طریقے سے قاضی جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہے اب اسے موقع پر آ کر کوئی سلام کرتا ہے اس کا سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کس نے سلام کیا تو یہاں بھی جواب دینا ضروری نہیں ہے اب اگر کوئی عورت جو ہے اجنبی عورت وہ مرد کو سلام کرتی ہے نہ میرہ مرد اگر وہ بڑی ہے تو اس طرح جواب دے اور سن لے اگر جوان ہیں تو پھر آہستہ جواب دے کہ اپنے کانوں میں واضح آ جائے کافی ہے وہ سنیں اس طرح کا جواب نہ دے اب سلام کرنے کے تعلق سے مزید بہت سارے آداب ہیں اور بہت سارے طریقے ہیں اور ان طریقہ کا مقصد یہ ہے کہ سلام کا حق کس پر بنتا ہے بہتر کس کے لیے کہ وہ سلام کرے دو فریق آئے ہیں کس کے لیے بہتر ہے کہ وہ سلام کرتا مساکتور پر راہ چلتا ہوا جو پیدل ہے وہ بیٹھے ہوں کو سلام کرے گا چھوٹی عمر والا بڑی عمر والوں کو سلام کرے ایک ہی طرف جا رہے ہیں دو افراد جو پیچھے سے آ رہا ہے کراس کر کے جائے گا وہ سلام کرے سواری پر سوار شخص پیدل چلنے والی کو سلام کرے کم تعداد والے جو ہیں وہ زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں جب اپنے گھر جائے تو سلام کیا جائے بچوں کو سلام کیا جائے غائب کو سلام بھیجا جائے ایک شخص جا رہا ہے کہ جی میں جا رہا ہوں فلان شہر میں اور اس شہر میں آپ کو کوئی جاننے والا ہے کوئی دوست ہے کوئی رشتدار ہے تو اس کے ہاتھ سلام بھیجوا دیں کہ بھئی فلان کو سلام کہیے گا اسی طریقے سے گزرنے والا بیٹھے ہوں کو سلام کریں اور جب مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو بھی سلام کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کی حضرت مبارکہ تھی کہ جب رخصت ہوتے اس موقع پر بھی سلام کرتے البتہ پیارے آقا علیہ السلام کی یہ بھی حضرت مبارکہ تھی کہ رخصت ہوتے وقت دعائیں بھی آپ عطا فرماتے اور اسے اللہ کے سپرد کیا اس طرح کے الفاظ بھی کہتے تو ہمارے معاشرے کے اندر خدا حافظ کہا جاتا ہے تو ٹھیک ہے یہ کہنا بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ رخصت ہوتے وقت بھی سلام کہہ کا رخصت ہوا جائے یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جیسا کہ آپ نے سسرے کے شروع میں سنا کہ آج کے سسرے میں دو آیت مبارکہ شامل ہے ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 86 اور دوسری سورہ نساء کی آیت نمبر 94 ایک نکتہ سکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا تب تغونا ارد الحیات دنیا کہ تمہارے پیشن رذر دنیا رہی فَإِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا اللہ تبارک و تعالی نے تو بہت سارے جو ہے تمہارے لیے مال و اسباب رکھے ہیں یہ ایک بشارت تھی کہ آئندہ آنے والا جو زمانہ ہے اس زمانے کے اندر فتوحات ہوں گی کثیر مالِ غنیمت ہاتھ آئے گا مسلمان لاکھوں ایکڑ زمینوں کے مالک ہو جائیں گے تو تاریخ نے دیکھا کیسر و کسرہ کے محلات جو ہیں کسرہ کے جو محلات ہیں وہ فتح ہوئے مسلمانوں کو خزانے ہاتھ آئے سونے ہاتھ آئے زمینے ہاتھ آئیں تو اس آیت مبارکہ میں یہ اشارہ ہے کہ اموال تو بہت آنا ہے فرمایا گیا اس سے پہلے مال و اسباب نہیں تھے باغ فدق بھی جب اپنا قبضے میں آیا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کے ملکت میں آیا اس کے حامدنی مسلمانوں کو آتی رہی تو پہلے کے جو حالات تھے صحابہ اکرام علی مردوان کے وہ تو انتہائی جو ہے وہ بے سور و سامانی کے حالات تھے انتہائی غربت کے حالات تھے حتی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے شادت ہوتی ہے تو انہیں جس چادر سے کفن دیا جاتا ہے عالم یہ تھا کہ چادر نہیں تھی کفن دینے کے لئے کپڑے نہیں تھے پاؤں کی طرف کرتے تو سر جو ہے وہ نظر آتا اور سر کی طرف کرتے تو پاؤں نظر آتے تھے لیکن اس کے بعد پھر کشادگی بڑھتی گئی بڑھتی گئی اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پچھلی حالت ہے پچھلی کیفیت ہے وہ بندے کو یاد رکھنی چاہیے بندے کو جو اپنی اصلیت ہے حقیقت ہے وہ یاد رکھنی چاہیے اس سے ہم لوگوں کو یہ سکھنے کو یہ باتیں ملتی ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد پیسہ نہیں ہوتا ایک وقت آتا ہے کہ پیسہ آ جاتا ہے پیسہ آنے کے بعد وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ نکھرے آ جاتے ہیں ان کے اندر توہین آ جاتی ہے توہین امیز روئی آ جاتا ہے کسی کو جو ہے وہ خاتے میں نلاتے تہذیب کو گلے سے اتار کر پھینک دیتے ہیں تو انسان کو پیسے پر نہیں اترانا چاہیے منصب پر نہیں اترانا چاہیے اپنی صلائیتوں پر نہیں اترانا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نے کہاں سے اٹھا کر انسان کو کہاں پہنچایا ہے جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اس آیت مبارکہ سے ایک اور بات پتا چلی وہ بات یہ ہے کہ جب کسی کا کفر واضح نہ ہو یعنی اور اس کے اندر اسلام کی علامتیں ظاہر ہوں تو ایسے شخص کی طرف کفر منصوب نہیں کیا جاتا لیکن یہ ممکن ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بھی اسلام سے خارج ہو جائیں چھوہاں بالکل ممکن ہے اور اس کے ممکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام ایک چیز کا تو نام نہیں ہے اب کلمہ تو وہ قادیانی بھی سناتے ہیں کہ جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن جو اسلام کی اور جو بنیادی عبادتیں اس کو انکار کرتے ہیں ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں ایک چھوٹے شخص کو اپنا نبی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اسے مانتے ہیں ایک کفر کا ارتکاب ہے بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا خود حضرت مولانا ابو الحسنات صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر تفسیر حسنات میں لکھتے ہیں کہ قادیانیوں کے ہاں ایک عجیب روش ہے وہ روش یہ ہے کہ لفظ محمد کا اطلاق یہ اپنے جھوٹے جو ان کے نبی ہیں اس پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مرزا غلام عمد جو ہے یہ بھی محمد ہے اور بعض اوقات کلمہ پر سنا دیتے ہیں کہ دیکھا ہم تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ اور لفظ محمد سے رسول اکرم خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کے وجہے جو ان کا جھوٹا نبی ہے اس کو مراد لیتے ہیں یہ بھی روش ان کے ہاں پائے جاتی ہے اور اس کے تعلق سے ان کے کتابوں میں بہت سارے حوالے ملتے ہیں اور بعض علماء نے وہ حوالے مختلف جگہوں پر بیان بھی کیے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں ایک شخص بعض اوقات کلمہ تو پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دین اسلام کی بنیادی باتوں کے خلاف باتیں پائی جاتی ہیں مثال کے طور پر ایک شخص کلمہ پڑھے قیامت کا انکار کرے کیسے مسلمان ہو سکتا ہے ایک شخص کلمہ پڑھے فرشتوں کی توہین کرے کیسے مسلمان ہو سکتا ہے ایک شخص کلمہ پڑھے خود کو مسلمان کہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے مسلمان نہیں رہے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے مسلمان نہیں رہے گا تو یوں اسلام کے لیے کلمہ ضروری ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور اسلام میں باقی رہنے کے لیے جو اسلام کی بنیادی نظریاتی تعلیمات ہیں ان کی پابندی کرنا ان کے خلاف ورزی نہ کرنا یہ بھی بہت ضروری عمر ہے اگر آپ اس حوالے سے مزید تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ اور شرعہ اور بست کے ساتھ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ طریقت امیر علیہ السمنت حت مولانا محمد علیہ السلام عطار قادری صاحب دامت برکاتہ ملالیہ کے کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب آپ دیکھیں گے اس کے اندر کہ جناب اللہ رب العزت کی معبودیت کے اعتبار سے علوہیت کے اعتبار سے کیا کیا ایسی باتیں ہیں لوگ جس کے حوالے سے غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں اور کفر کا ارتقاب کر بیٹھتے ہیں نبوت کے تعلق سے ارتقاب کر بیٹھتے ہیں میراج کے تعلق سے منصب رسالت کے تعلق سے دیگر انبیاء کے تعلق سے ضروریات دین کسے کہتے ہیں اس کے تعلق سے تو یہ تمام باتیں سیکھنے کے لیے اس کتاب کا متعلق ضرور کریں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے مرت دم تک ہمارا ایمان سلامت رہے قائم و دائم رہے اور خاتمہ بالخیر ہو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کا فہم اور تدبر ہمیں سیکھنے کو ملے قرآن کا سیکھنا پڑھنا سمجھنا سمجھانا ہم پر آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے اور اس جو سلسلہ ہے قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند بنائے نہ صرف یہ کہ جو شخص آپ کو سامنے بول رہا ہے اس کے آخرت کے لیے فائدہ مند بنائے بلکہ اس سلسلے کے اندر جو بھی ہمارے ٹیم شامل ہوتی ہے میرے مامین ہو گئے یا کیمرامین ہو گئے ڈریکٹر ہو گئے پوری ٹیم ہو گئی اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی قرآن پاک کی جو برکات ہیں وہ عطا فرمائے ان کے بچوں کو عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم فہم قرآن کا مجھ کو میرے مالا عطا کر دے پڑھو سمجھو عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے